جی آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں ہدایت کا نور ہیں نور کا مطلب کیا ہوتا ہے جس سے اندھیروں میں روشنی پیدا ہو قرآن بھی نور ہے قرآن نے کہا ہے کہ اللہ نے قرآن کے نور کی مثال دیئے علماء بھی نور ہیں لیکن نبی زیادہ نور ہیں ہر وہ چیز جس سے ہمیں گائیڈنس ملتی ہے کیونکہ اندھیروں میں ہمیں روشنی کی ضرورت ہوتی ہے نور روشنی کو کہتے ہیں عربی میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لحاظ سے کیا ہیں نور ہے کہ اندھیروں میں روشنی ملتی ہے باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماہیت کے اعتبار سے نیچر کے اعتبار سے بشر ہیں انسان ہیں کیونکہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں قرآن کہہ رہے خلقہو من تراب آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بھی تھے عبداللہ آپ کی والدہ بھی تھی آمنہ حضرت آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تھی جس کو آج سید کہا جاتا ہے تو یہ سارے بشر ہیں انسان ہیں تو ہدایت کا نور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو فیزیکلی جو ایک حقیقت اور ماہیت کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں اور بشر کو اللہ نے ویسے بھی فرشتوں پہ فضیلت دی آدم علیہ وسلم مٹی کے تھے اللہ نے نور سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا تو ہم ماہیت کے لحاظ سے نبی کو بشر مانتے ہیں اور ہدایت کے لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتے ہیں نور بھی ہیں بشر بھی ہیں